بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یورپ میں واقع ایک مسلم اقصریت والے ملک بوسنیا کے ویزا کے بارے میں کافی دوستوں کی فرمائش بھی تھی کہ ہمیں بوسنیا کے ویزا کے بارے میں گائیڈ کیا جائے تو آج کی ویڈیو پیش خدمت ہے فرینڈز بوسنیا یورپ میں شامل ہے مگر یہ شینگن کنٹری نہیں ہے اس کا پورا نام بوسنیا اینڈ ہرزگوینہ ہے بوسنیا کی تقریبا 51-52% آبادی مسلمان ہے جبکہ باقی آبادی کرسٹینٹی کے مختلف مقاطب فکر سے تعلق رکھتی ہے فرینڈز بوسنیا کی کرنسی کنورٹیبل مارک ہے جس کو کے ایم سے ظاہر کیا جاتا ہے اور ایک کنورٹیبل مارک پاکستان کے تقریبا 80 روپے کے برابر ہے بات کی جائے بوسنیا کے بارڈر کی تو بوسنیا کا بارڈر مونٹینیگرو سربیا اور کرویشا سے لگتا ہے اور کرویشا کے بعد یہاں پہ ہنگری اور سلووینیا یعنی شنگن زون شروع ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کسی ایجنٹ سے بوسنیا کے ویزا کی بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً آپ سے 6-7 لاکھ روپے لے لے گا فرینڈز اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ بوسنیا سے آپ شنگن کنٹریز میں بھی جا سکتے ہیں اب یہ کیسے جا سکتے ہیں اس کا فیلال مجھے کوئی علم نہیں ہے کیونکہ اگر قانونی طریقے سے جانا چاہیں تو لازمی طور پر ویزا لینا پڑے گا اور غیر قانونی کون سا طریقہ ہے اس کا فیلال مجھے نہیں پتا اور نہ ہی کسی کو غیر قانونی طریقے سے جانے کا مشورات دیا جا سکتا ہے فرینڈز بوسنیا ریزیڈنس پرمٹ بھی جاری کرتا ہے پرمنٹ ریزیڈنسی بھی دیتا ہے اور سیٹیزنشپ بھی دیتا ہے اگر بات کی جائے تیمپریری ریزیڈنس پرمٹ کی تو اس کے مختلف طریقے ہیں جیسے شادی کر کے یا ڈیپینڈنٹ کی طور پر یا تعلیمی مقاصد کے لیے سٹوڈنٹ ویزا پر اسی طرح انٹرنشپ پروگرامز ہیں مزید میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یا بوسنیا میں پراپٹی خرید کے بھی وہاں پر ریزیڈنس پرمٹ لیا جا سکتا ہے اس طرح ورک ویزا ہے اگر آپ ورک ویزا بوسنیا کر لیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر بھی آپ کو ٹی آر پی یعنی ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ مل جاتا ہے مزید بوسنیا میں کاروباری مقاصد کے لیے وہاں پہ بزنس یا کمپنی سیٹ اپ کر کے یا اسی طرح مذہبی سرگرمیوں کے لیے بھی وہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ مل جاتا ہے اور بات کی جائے اگر پرمنٹ ریزیڈنسی کی تو بوسنیا میں پانچ سال کانونی طریقے سے رہنے کے بعد یعنی پانچ سال ریزیڈنس پرمٹ پر رہنے کے بعد بوسنیا پی آر یعنی پرمنٹ ریزیڈنسی دے دیتا ہے اور بوسنیا میں آٹھ سال رہائش رکھنے کے بعد کانونی طریقے سے رہنے کے بعد بوسنیا کی سیٹیزن شیپ اپلائی کی جا سکتی ہے بات کی جائے بوسنیا کے ویزا کی تو اس کو شارٹ سٹے ویزا یا ٹائپ سی ویزا بھی کہا جاتا ہے یہ مختلف مقاصد کے لیے اپلائی کے جا سکتا ہے جیسے ٹوریزم بزنس تعلیمی سیاسی مذہبی سائنسی مقاصد وغیرہ اور جس مقصد کے لیے ویزا اپلائی کریں گے ویزا کی ریکوائرمنٹس بھی اسی حساب سے ہوں گی فرینڈز بات کریں گے ہم ٹائپ سی ویزا ٹوریزم کے مقاصد کے لیے یہ دوسرے لفظوں میں ٹوریسٹ ویزا کی اور اس کے لیے جو ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلے پاسپورٹ ہے پھر آپ کا پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے مزید آپ کو بینک سٹیٹمنٹ تین ماہ کی چاہیے اور اس میں جتنی دنوں کا آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو پر ڈے کے حساب سے آپ کے اکاؤنٹ میں 150 کنورٹیبل مارک ہونے چاہیے یعنی 150 کنورٹیبل مارک کے برابر آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ہونی چاہیے اور یہ تقریباً 12.5-12000 روپے بنتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا بوسنیا میں کچھ جاننے والا ہے تو آپ ان سے انویٹیشن لیٹر بھی مانگوا سکتے ہیں اور یہ لیٹر وہاں کی لوکل منسٹری سے اٹیسٹیڈ ہونا چاہیے ہوتل بکنگ لگا سکتے ہیں فری کی ہوتل ریزرویشن نہیں چلے گی بلکہ آپ کو باقاعدہ پیمٹ کر کے ہوتل بکنگ کروانی پڑے گی اور اس میں آپ فری کینسلیشن والی ہوتل بکنگ چوز کیجئے اور فری کینسلیشن ڈیٹ کو بھی مدن نظر رکھئے تاکہ کسی بھی وقت آپ کو یہ ریفانڈ کرنی پڑتی ہے کینسل کروانی پڑتی ہے تو آپ نے جو پیسے پیکی ہوئے وہ آپ کو واپس مل سکیں مزید آپ کو ٹریول انشورنس بھی خریدنی پڑے گی جتنے دنوں کا ویزہ اپلائی کرنا ہے اتنی دنوں کی ٹریول انشورنس اور اس کے لئے کچھ اثرائز کمپنیز ہیں ان کی لسٹ کے لئے لنک آپ کو اس ویڈیو کی نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گا فلائٹ ریزرویشن بھی آپ کو چاہیے ہوگی اور یہ چیزیں آپ خود بھی خرید سکتے ہیں یا پھر بوسنیا کے کسی آن لائن ٹریول ایجنسی سے ہوتل بکنگ ٹریول انشورنس اور فلائٹ ریزرویشن آپ خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے ڈاکومنٹس بھی آپ کو چاہیے جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ جینون ٹورسٹ ہیں اور واپس آپ اپنی کنٹری لوٹ جائیں گے تو ان ڈاکومنٹس میں آپ کے سورس آف انکم کے ڈاکومنٹس ہیں جیسے جاب کرتے ہیں تو جاب کے ڈاکومنٹس اور اگر بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے ڈاکومنٹس یا پھر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو پھر اپنے تعلیمی ادارے سے لیف سرٹیفیکیٹ اور نو سی وغیرہ آسل کر کے وہ لگائیں گے اس کے علاوہ مزید آپ کے کوئی ایسٹس ہیں جیسے کوئی پراپریٹی یا پھر کوئی اور فکس ڈیپازر یا کسی طرح کے کوئی اور ایسٹس ہیں آپ کے تو ان کے ڈاکومنٹس بھی یہاں پہ ضرور لگائیے تو فرنڈ یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو بوسنیہ کے ویزا کے لیے چاہیئے ویزا کی فیس اکتیس یورو ہے امبیسی میں آپ نے خود جانا ہے وہاں پہ آپ کا انٹرویو بھی ہوگا ویزا اپلیکیشن فارم آپ کو امبیسی میں ہی دیا جائے گا اور اگر آپ چاہیں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ ویزا اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو فرنڈ یہ تھی کچھ انفرمیشن بوسنیہ کے ویزا کے حوالے سے بوسنیہ ایک مسلم اکثریت والا خوبصورت ملک ہے اور وہاں پہ پاک آرمی کی وجہ سے پاکستانیوں کی بہت زیادہ ریسپیکٹ بھی کی جاتی ہے مزید کیونکہ یہ یورپی ملک ہے اور اس کا ویزا اگر آپ کے پاسپورٹ پر لگ جاتا ہے آپ بوسنیہ ٹریول کرتے ہیں تو اس سے یقیناً آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا فرنڈز آج کیلئے اتنا ہی مزید کو بات تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تھینکس پر وچنگ اللہ حافظ